عزہ داران امام عیسیٰ لی سواب کی مجلس ہے اور یہ ایسا تحفہ ہے کہ یہ کرم پروردگار ہے کہ مننے کے بعد عمل کے دروازے کو بند کر دیا لیکن اپنی رحمت کا دروازہ کھلا رکھا اور تعقید ہے ہمارے پاس کہ عیسیٰ لی سواب کرتے رہے ہیں عیسیٰ لی سواب کو کوئی آپ چھوٹی چیز نہ سمجھے یہ من سمجھو کہ کیا فرق پڑتا پہنچتا نہیں پہنچتا یقین رکھنا ہے کہ جو آپ پڑھے ایک سلوات پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ نے اتنا پڑھا یہ بھی پہنچتا اور یہ زیادہ پہنچتا ہر عیسیٰ لی سواب پہنچتا آپ نے کسی کو گلاس آف وارٹر دیا کسی نے آپ سے پانی مانگا آپ نے اس کو جس گلاس آف وارٹر دیا اور دل میں نیت کی کہ اللہ اس کا سواب بھی تُو میرے باپ کو دے دے میرے بھائی کو دے دے میری بہن کو دے دے میری ماں کو دے وہ بھی پہنچتا ہر وہ نیکی اللہ بول رہا چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہوگی ذرہ برابر بھی اگر تم نیکی کرو گے اس کا تم کو میں عجر دوں گا تو آپ جو کام کرو اولاد کے اوپر لازم ہے کہ جو کام کرے وہ اپنے باپ کو اپنی ماں کو اپنے بھائی کو اپنے بہن کو اس سے بہتر کام نہیں ہے اور اس سے بہتر سواب نہیں ہے اس لیے کہ اس وقت جب انسان مر جاتا اور اپنی لحد میں جاتا لحد میں جانے کے بعد وہ چھوٹی چھوٹی نیکی کا ویٹ کرتا ہم کو یہاں اندازہ نہیں ہے ہم کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ کونسی نیکی بڑی ہے کونسی نیکی چھوٹی ہے ہم کو یہ سوچنے کی ضرورتی نہیں ہے اس لیے کہ اسلام اس کو نہیں بولتا کہ تم یہ سنچو یہ بہتر نیکی ہے یہ دے دو ہو سکتا تمہاری چھوٹی نیکی تمہارے باپ کو زیادہ فائدہ پہنچائے اس لیے کہ مثال دینا میں تمہاری کوئی بڑی نیکی ہو سکتا اس میں تم نے ریاکاری کر دی تو کوشش یہ کرو ہر چیز کو اس پہ بھروسہ کرو ترسٹ آن یور اللہ ترسٹ آن یور معصومین معصومین پہ ترسٹ کرو اور واسطہ دو اور معصومین کا کبھی بھی یہ نہیں بولنا کہ اس کا یہ سوا پہنچ رہے محمد اور آل محمد کے وسیلے سے پہنچے شہزادیوں کے وسیلے سے پہنچے مولا حسین کے نام پہ پہنچے آپ جتنا یہ معصومین کا بیچ میں واسطہ دیں گے اور واسطہ دیں گے تو آپ کا جو ہے اب توفہ پہنچے گا اور جو پہنچے گا وہ یہ بھی نہیں ہے کہ آج آپ نے لندن میں دیا پاکستان میں ہے آپ کے باپ کی خبر ہے آپ نے لندن میں پڑھا منع کے بعد سارے ڈسٹنسز ختم ہو جاتے ہیں سارے ڈسٹنسز ختم ہو جاتے ہیں آپ لندن میں بیٹھ کے اپنے باپ کو اگر کہیں دوب بالکل نیوزیلینڈ میں اوکلینڈ میں اگر کوئی ہے مثال کی طور پر مومین اور یہاں بیٹھا ہوا ہے لندن میں اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے اوکلینڈ میں اپنے مومین کو اپنے باپ کو کچھ تحفہ بھیجیں یا کسی مومین کو بھیجیں اسی وقت پہنچتا ہے اس لئے کہ معاملہ کن فائے کن کا ہے اللہ ارادہ کرتا فوراں ہوتا اور ایک چیز یاد رکھو کہ اللہ نیکی میں جب بھی تم کوئی نیکی کرتے ہیں رحمت کو نازل کرنے میں وہ ایک سکن کیا فریکشن اف سکن کے لیے بھی دیری نہیں کرتا یہ اس کا کرم ہے یہ اس کا کرم ہے پرودگار کا وہ عزیزو یا غفار وہ طواب الرحیم ہے وہ کریم ہے اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کر لیا جبکہ ضرورت نہیں ہے اس کو وہ خادیر مطلق وہ ہمارا کریئٹر ہے وہ ہمارا خالق ہے وہ رب العالمین ہے لیکن اس نے رحم کو سم سے زیادہ کیا کہ عذاب میں ہمیں اللہ معاف کرے جب بھی انسان گناہ کرتا ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ ابھی لکھو مت کیوں نہیں لکھو اس لیے مت لکھو کہ شاید میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ دی کتنا طواب الرحیم ہے کتنا بڑا طواب ہو رہی کوئی وزاخ نہیں ہے دوستو آپ سوچو کہ وہ کریئٹر ہے وہ کون ہے میں نے اللہ کی معرفت کو سوائی معصومین کے کوئی نہیں حاصل کر سکتا سوائی حاصل کر سکتا لیکن وہ اتنا کریم ہے وہ کہتا ہے جب جب تم کوئی نیکی کرو گے اور جب تم معافی مانگو گے میں تیار ہوں معاف کرنے آپ سوچو کہ کتنا مرصیف ہو لے ہے اللہ کتنا مرصیف ہو لے کتنا جنرس اتنا یعنی ہمارے جان امیجینیشنز ختم ہوتے نا اس کے بعد اتنا کرم شروع ہو جاتا ہے ہم سوچی نہیں سکتے کہ وہ کتنا کری اپنے آپ کو دیکھنا ہو کہ میں اس صبح سے شام تک گناہ کرتا ہوں اس کے بعد جا کے کھڑے ہوتا ہوں اور کہتا ہوں یا سریع الرضا یا سریع الرضا سب سے جلدی راضی ہونے والے تو مجھ سے راضی ہو وہ فوراں راضی ہو جاتا ہے آپ سوچو کتنا کریم ہیں اللہ ہم تصور میں بھی نہیں لاسکتے ماں اولاد کے لئے کتنی کتنی کریم ہوتی ہیں اولاد کچھ بھی کرے ماں کی محبت کم نہیں ہوتی پلیز کتنی بھی نافرمان ہے بیٹا یا بیٹی اللہ معاف کرے لیکن ماں کی جو محبت ہے نا اس میں پوائنٹ ون پرسنٹ بھی کمی نہیں آتی اتنی کلین محبت ہے اتنی پاکیزہ محبت ہے کہ اس محبت کی مثال دی گئی کہ دنیا کے ہر رشتے میں خسد ہے جو ایک بہترین گناہوں میں سے گناہ ہے ایسا گناہ ہے کہ یہ کبھی معافی نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ گناہ تمہارے سارے عامال کو ختم کر دیتا ہے ساری تمہاری عبادتوں کو ختم کر دیتا ہے حسد وہ گناہ ہے لیکن حسد سب میں میں آج حسد پہ نہیں بور رہا انشاءاللہ محبت کے مزید سے اہلے بیٹ چینل پہ پڑھوں گا پہلی محرم سے رات میں نو بجے لندن ٹائپ اس وقت یہ ٹاپکس آئیں گے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہے محرم اور ہماری ذمہ داری ریسپاسوبلیٹی محرم وہ میری ٹاپک ہوگی ٹین ڈیس کی انشاءاللہ اسی چینل پہ پہلی محرم سے تو ماں کتنا بھی ہو ماں کبھی ماں کی محبت میں کمی نوچے اور ماں کے رشتے میں حسد نہیں سب رشتوں میں حسد ہے ماں کا رشتے میں اب وہ ماں کہ جس کی کوئی اللہ کی محبت کے سامنے کوئی اگزامپل ہی نہیں ماں سن کریں کہ ستر ماں کی محمدتہ رکھتا ہے وہ اپنے بندوں سے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر سیونٹی اور یاد رکھو عربی میں جب بھی لفظ ستر استعمال ہو سیونٹی اس کے بعد وہ انلیمنٹڈ ہویا تھا ستر ہزار ماں کی محمدتہ رکھتا ہے تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی اپنے باپ کو اپنے بھائی کو اپنی بہن کو بھیج رہے نا کبھی گھبرا ہو تیس سال سواب یہ بیس ایسا تحفہ ہے دوستو کہ اگر یہ اخیدہ صرف ہمارا ہے اسلام کا اخیدہ ہمارا نہیں اسلام کا اخیدہ عام لوگوں میں یہ نہیں ہے عام لوگوں میں کچھ نہیں ہے مر گیا خدم ہو گیا بدنصیب ہے کہ جتنا وہ لے کے گیا بس وہی لے کر گیا اہل البیت کے درس سے واوستہ ہونے کا یہ فائدہ دیکھوا محمد اور آل محمد کی محبت کا عجر دیکھوا کہ معصومین نے بتا یہ گھبراو مات اگر تمہارے ہر انسان کے گناہ ہوتے ہر انسان کے بس کوتائی ہے وہ گیا بہت گناہ گار گیا تکلیف ہوگی نیچے ہنڈرڈ پسٹ تکلیف ہوگی لیکن اگر اس کی اولاد اس کا بیٹا اس کی بیٹی اگر وہ عیسیٰ لے سواب کریں گے اگر اس کو کوئی توفہ بھیجیں گے اس کے واجبات کو اپنے عمل کریں گے اس کے واجبات کو ادا کرائیں گے اس کے واجبات یعنی بھر مننے والی کی نمازیں ہر کی خضا ہوتی انلیس وہ خود بول دے کہ میں نے پوری خضا نمازوں کو ادا کر دیا یہ واجب ہے تو کوئی بات نہیں ورنہ اولاد پہ یہ لازم ہے کوئی اولاد کو چاہیے کہ منیمم ٹین ایئرز کے ادا کرا دے کوئی دیکھ دیل نہیں ہے ٹین ایئرز کے ادا کرانا ہارلی کچھ ہنڈرڈ روپیز میں ایک مہنے کی انڈیا پاکستان میں نماز ہوتی ہے بہترین عمل ہے اور بڑے بیٹے میں تو واجب ہے کہ باپ کی نماز پڑھائے کوئی باپ مر جائے ماں مر جائے بھائی مرے بہن مرے اپنی ریسپانسیبلیٹی ہی سمجھو ریسپانسیبلیٹی ہی سمجھو کہ دیلی مجھے کوئی نہ کوئی توفہ بھیجنا ہے کچھ نہ کچھ بھیجنا ہی بھیجنا ہے اگر آپ کسی کو صدقہ نہیں دے سکتے آپ کچھ ہی نہیں کر سکتے تو بیٹھ کے سلوات پڑھ سکتے یہ بھی نہیں کر سکتے کیا آپ نے باپ کیلئے سلوات بھی نہیں پڑھ سکتے کیا باپ کیلئے بیٹھ کے آپ بیٹھے ہیں میں گاری ڈرائیف کر رہے ہیں کیوب میں جا رہے ہیں بس میں جا رہے ہیں آپ گاری ڈرائیف کر رہے ہیں آپ کو احساس ہوا گیا رہے ہیں باپ یاد آیا ماں یاد آیا تو تم کیا کرو خلی یہ بولو پانچ سلوات پڑھ لیں بسم اللہ uhmה اللہ brothers کتمی دیر ہوگی ایک منٹ بھار آپ کو گاری ڈرائیف کر رہے ہیں آپ کو shopping ڈرائیف بزنز ڈیل کے لئے جا رہے ہیں بزنز ڈیل کے لئے جا رہے ہیں بزنز ڈیل کے لئے جا رہے ہیں کہ بزنز لینے جا رہے ہیں اپنے ماباپ کیلئے سلوات پڑھ کے اٹھارہ مرتبہ پڑھو سو مرتبہ پڑھو جتنا چاہے پڑھو اب بولے اس کا سوا میرے ماباپ کو دے دے پڑھو دیگا اب ماباپ کو بولو اس رات ماباپ just tell you a parent معصومین کا جمع میرے نہیں معصومین نے کہا کہ باپ کی لہت پہ جاؤ ماں کی لہت پہ جاؤ باپ کی لہت پہ جاؤ گریف پہ جاؤ تو سرانے بیٹھ ماں کی گریف پہ جاؤ تو پیروں کی سائٹ پہ بٹھ اب بیٹھ کے دعا کر اللہ کے رسول کا جملہ اب بلغمی کا جملہ نہیں تو آپ کی مثال جائے کوئی انٹرویو کے لیے جا رہا کوئی بزنس کے لیے جا رہا کوئی خاص کام کے لیے جا رہا کسی خاص مقصد کے لیے جا رہا آپ کا باپ نہیں ہے آپ کی امان نہیں آپ گاڑی میں جا رہے کہیں بھی جا رہے آپ سلوات پڑھ کے بولو کہ اللہ اس کا سواب میرے ماباب کو محمد اور عالی محمد کے مسئلے سے دیکھ یہ سلوات پڑھ بیہاف آف محروم فادر بیہاف آف محروم مدر میں نے یہ سلوات پڑھی اللہ اس کا عجر تو میرے ماباب کو دیکھ ایک سا کتنا عجر ہے آپ نے پانچ پڑھی اٹھارہ مٹا پڑھی سو مٹا پڑھی کتنا اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد باپ کو بولو ماں کو بولو کہ میرے ڈائڈ اوہ مائی ڈائڈ اوہ مائی مام پلیز آپ اللہ سے دعا کرو اس لئے کہ جائسے ہی شنو لو پھل کیا کرو آدھے خاندے کے مدرس ہوگی پہنٹھالیس منٹ کی میری مدرس ہے جس ٹھوٹی فائم منٹ آلموست ٹھٹی ٹھوٹی فائم منٹس ہوگی انی آہ اس وقت آپ یہ دعا کرو ماں کو بولو باپ کو بولو ماں میں یہ کام کے لئے جا رہا ہوں میرا رسٹ رکاوا ہے میں یہ بزنس کے لئے جا رہا میں انٹرویو کے لئے جا رہا جو بھی آپ کا کام ماں پلیز تو دعا کر ماں پلیز تو دعا کر ڈائڈ پلیز آپ کو معلوم ہے جیسی تم نے میں آپ کو بتا جیسی تم نے سلوات کا گفت اپنے پیرنس کو دیا ماں کو دیا باپ کو دیا کہ اللہ اس کا سواب میرے مرہوم کو بجا کر تمہارا ماں پاکستان میں بھی دفعے تو ٹھوٹی سنگ میٹ کوئی فرق نہیں پڑھ یہاں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے پڑھ کے بولو کہ اللہ اس کا سواب میرے ماباب کو دے دیں اس سلوات کا سواب میرے ماباب کو دے دیں اور جیسے ہی تم نے کہا میرے والدین کو دے دیں آپ کھل ممینین بھی بول سکتے تو یہ نہیں ہے کہ تم یہاں بیٹھو گئے ایک گھنٹے کے بعد تمہاری سلوات کا جو عزیر اللہ مسلی اللہ محمد والے محمد والجل فرجم کا جو ریوارڈ ہے ریوارڈ ہے وہ ایک گھنٹے کے بعد پہنچے گا نہیں تم نے پڑھا اُدھر رحمتِ خدا جوش میں آئی محمد اور آلِ محمد کی سلوات پڑھنے سے اللہ مسلی اللہ محمد والے محمد والجل فرجم بولنے سے جو رحمت تمہارے اوپر نازل ہوئی وہ تو ہوگی وہی رحمت تمہارے باق کی گریس پہ ہوگی مرہوم کو عیسیٰ لے سواب کرتے جاؤ اپنے ماں باپ کو اس کے لئے یہ دعا پڑھو جو میں نے ابھی بتائی جسے میں نے مدیس کا آغازات پینتیس چالیس منٹ کی مدیس ہوگی میں نے کچھ بولی نہیں سکا اس کے اللہ بسم اللہ اللہ مارزخنی فی دنیا زیارت الحسین وہ فیل آخر شفاعت الحسین یہ وہ دعا ہے دوستوں کہ جو تم اللہ مارزخنی فی دنیا زیارت الحسین اپنے خنوط میں ہر وقت یہ پڑھتے رہا ہو کہ اللہ تم میرے مولا حسین کی زیادت دنیا میں مجھے عطا کر اگر خدا نخواستہ تم ایفورڈ نہیں کر سکتے نہیں جا سکتے doesn't matter حسین کریم ابن کریم کا نام حسین صرف پیسے والوں کا عمام نہیں ہے غریبوں کا عمام بھی ہے اگر تم نہیں جا سکتے i know بعض حالات نہیں ہوتے پیسے نہیں رہتے financial problem رہتا لیکن کوشش کرنا کہ زندگی میں ایک زیادت امام حسین اللہ ہم سب کو بار بار نصیب صرف جا کے سلام کرنا آپ چوچو کرم مولا حسین یہ ہے میں نہیں بول رہا معصومین بولتے کہ صرف تم معرفت کے ساتھ معرفت کے ساتھ اگر جاؤ اور مولا حسین کی ذریعے مبارک پر کھڑے رہ کے تم ایک سلام کر سلام علیکہ یا باب اللہ الحسین سلام علیکہ یا امیر المومنین سلام علیکہ یا فاطمت الزہر سلام علیک خطی جت الگوبرا یہ پانچ سلام آگے تم واپس آگے تو ایسے گناہ معاف ہوں گے جسے ماں کے پیٹ سب چھا با ہے یہ کام کرو اپنے باپ کی لہب پہ جا کے زیدی فیملی کو بودھا جن کی میں ایسے سواب کی مجلس پڑھ رہا میں آپ کو ایک ایسا حمل دے رہا کہ اپنے باپ کے میں جیسے کہ پلیز لک ای لک ای لسن پراپ لی کیفلی لسن کرو اس کے بعد تمہارے باپ کو تمہاری مان کو تمہارے مرومین کو کیا ریوارڈ ملے گا معصومین کے پاس وہ سلسہ آج ہی خواب میں بھی آجیں تم جارت محمد حسین کا یہ سواب کہ تصور ہر معصور کی طرق کھڑے رہ کے یہ نیت کرو کہ یہ جو میں سلام کر رہا مولا حسین کو مرہوم ڈیڈ اور مرہوم ماں میرے ماں میرے باپ کی طرف سے کر رہا میرے بھائی میری بہن کی طرف سے کر سارے مرہومین کی طرف سے میں یہ انشارت پڑھ میں آپ کو ایک منٹ کا ہم وقت دے رہا کی کرنا ہے آپ صرف کھڑے رہو اور اگر تمہاری مابا زندہ ہے تو بھی کر سکتے ان کی صحت کے لئے بیماروں کی شفا کے لئے صحت ہیلت کے لئے سو سمپل یار ایک منٹ کی چیز سن تم کھڑے رہو کہ سبلہ جیس لندن میں کھڑے رہو آپ کھڑے رہ کے بولو کہ یہ سلام میں مرہوم باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے سارے مرہوم کی طرف سے کھڑے رہ کے بولو سلام علیکہ یا عباد اللہ سلام علیکہ یبنا رسول اللہ سلام علیکہ یبنا امیر الممنی سلام علیکہ یبنا فاطمت زہرہ سلام علیکہ یبنا فتیج الکبر السلام علیکہ سارے شہدہ کربلا وحسیر نہیں کربلا بس فرمت اللہ کتنی دیر ہوئی یا ایک منٹ ہوا سلام آپ نے کیا کہ مولا حسین میں نے یہ سلام کیا آپ نے محروم باپ کی طرف سے کیا محروم بھیجا اور کس کی طرف سے بھیجا تم نے ہاری نیت یہ کہ میں محروم باپ کی طرف سے پڑھ سلام میں سیجی سامنی کو بول تمہاری نیت یہ کہ میں باپ کو اس کا سبق پہنچ باپ کے بیہار میں پڑھ سلام واجب نہیں ہے جواب سلام واجب ہے جواب سلام واجب ہے تو اب مولا حسین نے جو جواب دیں گے مولا حسین کس کو دیں گے تم کو بھی دیں گے باپ کو بھی دیں گے آپ سوچو تمہارا باپ تمہاری اپنی گریب میں اندھیرے میں لیٹا واہ باپ لیٹا واہ اور مولا حسین کا جواب آیا مولا حسین نے کربلا سے تمہارے باپ کو جواب دیا جب آپ کسی کو سلام کیا تو پانچ مرتبہ امام حسین نے تمہارے مرہوم باپ کو اس کی لہر میں دیکھا جب امام کی نگا رحمت کی نگا اگر اندھیرہ ہے اور مولا حسین نے دیکھ لیا تو روشنی ہے گرمی ہے مولا حسین نے دیکھ لیا تو گرمی ختم کوئی تکلیف آئے حسین پہلی کیا وہ گرمی بہش کیا وہ تیروں کی زمین کے اندر کی آواز تو ہوتا کیا یہی تو کہا جو اگر تم نماز پڑھ گئے مرہوم باپ کی بہش کو دور کر رہے یا اس کے بعد باپ مل گیا ایک سال ہو گیا دس سال ہو گیا بیس سال ہو گئے پچیس سال آج تم نے سلام پڑا اور یہ پانچ سلام تم نے اتنا چھوٹا ہوں وقت دیرا کہ آپ نے سلام پڑا اور باپ کی لہج پہ جب پہنچا امام حسین نے پانچ مرطبہ اگر مثال دیرا پانچ مرطبہ میرا مولا حسین اگر تمہارے مرہوم باپ کو دیکھ لے عزیز تو حسین کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہے میرا مولا حسین دیکھے تو ساری بحش بھی پتم ہوں گی ساری عذاب بھی پتم ہوں گا کرم حسین یوں نو کرم حسین کیا ہے ہم نے ابھی کہا اس دعا میں جس سے میں نے مجلیس کا آغاز کیا اللہ حم ارز زفنی فید دنیا زیارت الحسین زمینہ پڑ جائے تو حسین ہی قدم ہو جائے کہا ہمیں حسین نے کر آگیا تو تمہارا باپ نیچے سے بیٹے کو دعا دے گا کہ میرے لال تُو نے حسین کی زیارت میرے بھی آپ میں پڑی جس کی وردار سے رحمت آئی اب اللہ تُو میرے بیٹے پر رحمت کر دے سلوات پڑ جائے محمد محمد